نمسکار میں آپ کا مطر سربمطر مسئلہ ہے کسان آندولن پارٹ ٹو کی آہٹ سے سرکار بیک فوٹ پر دکھائی دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار کو ڈر ہے کہ اگر کسان ایک بار پھر دلی کے بارڈر تک پہنچ گئے تو پھر معاملہ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے کیونکہ چناب بہت نزدیک ہیں ایسے میں اگر ٹھیک ویسا محال دلی میں بن گیا جیسے پہلے بنا تھا کسان آندولن کے دوران تو پھر یعنی سرکار کے لیے ستہ دھاری پارٹی کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے سو سرکار نے آنن فانن میں کل تین منطریوں کو چنڈگڑ بھیجا تین منطریوں کو چنڈگڑ بھیجا گیا دیر شام یعنی رات کو کسان سنگٹنوں سے یعنی کسان نتاؤں سے ایک لمبی باتچیت چلی بیچ میں بھومی کا نبھا رہے تھے پنجاب کے سیم بھگوان تمان تو لمبی باتچیت میں کسان نتاؤں کے ساتھ جو چرچہ ہوئی ہے کسان نتاؤں نے بارہ مانگے ان کے سامنے رکھی سب سے بڑی مانگ ایم ایس پی کی ہے جو پچھلی بار سامنے آئی تھی کسانوں پر جو مقدمے درجیں ان کو لے کر اور جو دوسری مانگے ہیں تو ان پر چرچہ ہوئی ہے اس میں کیا کچھ نکلا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد کسانوں کی کیسی تیاری ہے سرکاروں کی کیسی تیاری ہے پولس کی کیسی تیاری ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن موٹی بات کسان نتاؤں کی سن لیجئے کہ تین کیندری منتریوں کے ساتھ جو باتچت ہوئی اس میں کیا کچھ نکلا ہے اور آگے کسان کیا کرنے والا ہے جو ہماری بارہ مانگ ہیں تیرا پھرولی کے دلی کچھ کی ان پر ایک ایک مانگ پر پورے بستار سے چرچہ ہوئی ہم نے تکھوں کے ساتھ اپنی بات رکھی اور آج کلیر کر دیا تمام کسان نتاؤں نے کہ کسان ٹیبل کی ٹاک پر بھی مجبوط ہے سڑک پہ اندولن میں بھی مجبوط ہے اور اپنے کھیت میں فصل اگانے میں بھی مجبوط ہے اس کے بعد کندری منتریوں نے یہ کہا کہ وہ یہ بڑے گمہیر مضبع ہیں اور گمہیر تتھے ہیں ان کی جانس کرنے کے لیے ان کی پڑتار کرنے کے لیے اور انہیں منترالوں سے بھی بات کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سمیں چاہیے تو ہم نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنا سمیں لیجئے ہمیں بھی جو سرکار کے مجبوط نے کہا وہ سارا اپنے دونوں بورم کے تمام سنگتوں سے شادہ کرنے کی تو اس میں باتشیت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں ہماری طرف سے بھی کھلے ہیں اور سرکار نے بھی یہ کہا کہ آگے بھی ہم باتشیت جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات ساتھیوں ہم سپسٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ تیرہ فروری کا دلی پوچ ایجیٹیز سٹینڈ کر رہا ہے تیرہ فروری کا دلی پوچ کی تیاری پوئی ملہود رکھو اور جبنی طاقت سے تیاری کرو ہم نے آتا سماں لینا ہے وہ سماں مکدینے سماں دی لینا تو سنا آپ نے دو کسان نیتاؤں کو ایک پنجاب کے کسان نیتاؤں ہیں اور ایک ہریانہ کے کسان نیتاؤں ہیں کسان نیتاؤں نے کہا کہ باتچیت ان کی جاری رہے گی ان کی جو کئی مانگے ہیں ان پر سرکار نے سمیں مانگا ہے کہ دوسرے ویبھاگوں سے بھی باتچیت کی جائے گی یعنی سرکار نے سمیں مانگا ہے اور کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ باتچیت کے لیے وہ تیار ہے کہ باتچیت تو چلتی رہے گی لیکن تیرہ فروری کی جو ان کی کال ہے دلی کوچ کرنے کی وہ برقرار رہے گی اس کی تیاری وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کسانوں کو بھی آوان کیا کہ اس کی تیاری ٹھیک مجبور طریقے سے کی جائے تو یہ کچھ نکلا ہے اب ایک دم سے تین منتریوں کو چندگڑ بھیجنا خاص کر کسان نتاؤں سے باچت کرنے کے لیے تیرا طریق سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سرکار میں ڈر ہے کہیں نہ کہیں سرکار بیک فٹ پر ہے کہ کسانوں کو روکا جائے آگے بڑھنے سے دلی کوچ کرنے کی طرف بڑھنے سے کسانوں کو روکا جائے اور بادچت کے جریے ہی مسئلے کو سلجھایا جائے اب کسانوں نے بول دیا ہے کہ ٹھیک ہے بادچت تو جاری رہے گی لیکن وہ تیرا کو دلی کی طرف بڑھیں گے اب کسانوں نے تیاری کر رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم نے پہلے آپ کو ریپورٹ بھی دکھائی تھی کہ کیسے پنجاب میں اور ہریانہ میں کسان تیاری کر رہے ہیں بڑے بڑے ٹریکٹر مارچ وہ نکال رہے ہیں وہیں سرکار نے بھی تیاری کر لی ہے سرکار تیاری کر رہی ہے پولیس بھی تیاری کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی ریپورٹس میں کہ کئی بورڈرز پر خاص کر جو پنجاب کا بورڈر ہے پنجاب ہریانہ کا بورڈر ہے شمبو بورڈر جو امبالا جلے میں پڑتا ہے وہاں پر ایک بڑی تیاری پولیس کی اور سے کی گئی ہے امبالا پولیس کی اور سے کی گئی ہے وہاں کئی اور کمپنیاں بھی تینات کی جائیں گی اور ہریانہ پولیس کی کوشش ہے کہ پنجاب کے کسانوں کو ہریانہ میں انٹر نہ ہونا دیے جائے جیسا پچھلی بار ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا یعنی کہ پنجاب کے کسان کافی ٹریکٹر لے کر شمبو بورڈر سے انہوں نے انٹری کی تھی بیریکیٹس توڑتے ہوئے انہوں نے انٹری کی تھی اور وہیں سے ہی محول بن گیا تھا کسان اندولن کا لیکن اس بار وہاں پر پولیس کے ایک بڑی تیاری ہے بڑے بڑے بیریکیٹس لوہے کے سیمنٹ کے ویلڈنگ کر کے تیار کیے جائیں گے تاکہ کسانوں کے ٹریکٹر آگے نہ بڑھ پائیں کہ کسانوں کے جو ٹریکٹر ہیں وہ بیریکیٹس کو توڑ نہ پائیں ایسی کوشش پولیس کی اور سے کی جاری ہے اور پولیس کا کہنا ہے میں سن رہا تھا امبالا کے ایس پی کو ان کا کہنا ہے کہ جو جبردستی طریقے سے ناکے کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی نہ صرف شمبو بورڈر پر باقی جو ہریانہ کے ساتھ لگتے جتنے بھی پنجاب کے بورڈر ہیں چاہے وہ کیتھل جلے میں پڑھتے ہوں نروانہ کے پاس پڑھتے ہوں یا سرسا کی طرف پڑھتے ہوں مطلب جتنے بھی بورڈر ہیں وہاں پر ہریانہ پولیس نے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ پنجاب کے کسانوں کو ہریانہ کے راستے سے ہوتے ہوئے دلی نہیں پہنچنے دینا ہے یہ ہریانہ پولیس کی تیاری ہے دوسرا جو پچھلی بار تین چار بورڈر تھے دلی کے آسپس سب کو پتا ہے سنگو بورڈر تھا ٹیکری بورڈر تھا اور ایک جو گاجی آباد کے پاس بورڈر تھا وہاں پر بھی پولیس کی بڑی تیاری اس بار دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہاں پر بھی کسانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا بیٹھنے نہیں دینا ہے اس طریقے کی تیاری پولیس کی اور سے کی جا رہی ہے چلی دیکھنا ہوگا آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن کسانوں نے بھی بڑے طور پر تیاری شروع کر دی تھی لیکن اس بار یہ بھی دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ تمام کسان سنگٹھن اکٹھے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کال جو ہے وہ بھارتے کسان یونین اے راجنیتک کی اور سے ہے اور ان کو یعنی کی SKM کا کچھ جو پارٹ ہے اور ان کو کئی کسان سنگٹھن جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں پنجاب کے کئی کسان سنگٹھن سننے میں آ رہا ہے کہ کئی پنجاب کے کسان سنگٹھن بھی اس بار ساتھ نہیں ہے اور ہریانہ کے بھی کچھ نہیں ہے اور یوپی والے پچھلے ایک دو دن سے وہاں بورڈر پر جمع ہیں دیکھنا ہوگا آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن سرکار چاہتی ہے کہ بادچت کی جائے اور کسانوں کو دلی نہ پہنچنے دیا جائے کیونکہ لوگ سبا کا چناؤں بہت نزدیک ہے دوستو اور پچھلی بار جو محول بنا تھا آپ کو پتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار جھکے کی نہیں کہ بی جے پی سرکار کبھی جھکتی نہیں ہے لیکن کسانوں کا جو اتنا لمبا اندولن چلا اتنا بڑا اندولن چلا پورے وشو کا اتنا بڑا اندولن تھا وہ کسانوں کا کہ سرکار کو آخر کار جھکنا پڑا کسانوں کے آگے اور وہ جو نئے قانون لے کر آ رہی تھی سرکار تین ان کو واپس لینا پڑا ہاں ایم ایس پی کے لیے کمیٹی کی بات کی گئی تھی کمیٹی بنائی گئی لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ پائی تو اب سب سے بڑی جو بات ہے سب سے بڑی جو مانگ ہے وہ ایم ایس پی کی ہے مقدمے جو ہے یا کرجہ مافی یا دوسری جو چیزیں ہیں لکھیم پور کھیری والا مسئلہ ہے اور کئی ساری چیزیں جو ہیں ان کو لے کر کسان ٹوٹل بارہ مانگوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اندولن کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک نیا نام آ رہا ہے کہ کسان اندولن پارٹ ٹو دیکھنا ہوگا اس میں آگے کیا رہتا ہے کیا سرکار کامیاب ہو جاتی ہے باتچت کے جریے کیا کسانوں کے مسئلے باتچت کے جریے حل ہو جائیں گے کیا کوئی وقت آگے ایسا ملے گا دیکھنا ہوگا وہیں کچھ کسان سنگٹھنوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے دلی کچھ کرنے کی سو دوستو آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیا کچھ کسانوں کی اور سے چل رہا ہے کیا کچھ سرکاروں کی اور سے چل رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ چاہے دلی کا یوپی بورڈر ہے تو وہاں پر یوپی پولیس کی تیاری ہے آہریانہ پولیس کی تیاری ہے پنجاب پولیس اور مطلب یہ کچھ ابھی تک نظر آ رہا ہے چلیے کیا ہوگا وہ آگے آنے والے دنوں میں پتا چلے گا تیرہ فروری کی کال ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے دوستو جرور بتائیے گا کسان اندولن پارٹو اور کہیں نہ کہیں سرکار بیک فوٹ پر تین منطریوں کو بھیجا کہ باتچت کریے اور اس اندولن کو ٹالیے اور جو پولیس کی تیاری ہے وہ آپ دیکھیں رہے ہوں گے جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اس ویڈیو کے نیچے اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو تمام لوگ اس پر اپنی رائے دے پائیں گے باقی اگر آپ اس چینل کو لائک فالو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچتے رہے گے چلے پھر ملتے ہیں اگلے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار آداب سچری اکال راب راب